ویلکم بیک تو سیمپل بیوٹی سیکرٹس آج میں ہیر گروت کے لیے کچھ انشنٹ سیکرٹس شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کیرفولی ان سٹیپس کو فولو کریں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کے بالوں کو گرو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس سے آپ کے بالوں کی تھکنس بھی بہت بڑھ جائے گی بٹ بھی پیشنٹ کیونکہ اس میں کچھ ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے لیکن بل آخر آپ کو ریپونسل فیل ہوگا تو چلیں اسے ابھی شروع کرتے ہیں فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اگر آپ واقعی بالوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں کیونکہ اگر ہیر روٹس سٹروم ہو تو آپ کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں اور اگر ہیر روٹس ریک ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بال کو نہیں کر سکتے ہلکے گرم تیل کا مساج ایک ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کے بالوں کی جڑوں میں بوسٹر کا کام کرتا ہے پھرس یہ کوئی کمپلیکیٹڈ ریسیپی نہیں ہے صرف کولڈ پریسٹ کوکونٹ آئل یا آلیو آئل کا استعمال کرنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے آئل کو دس سیکنڈز کے لیے مایکروویف کریں اس سے زیادہ نہیں نیکس سٹیپ میں اپنے سر کو نیچے چھکائیں اب پیچھے کی جانب سے آئل کو اپنی جڑوں میں لگائیں اپنی فنگر ٹپس کو یوز کرتے ہوئے اس کیلپ کو آہستگی سے مساج کریں ناخنوں سے ہرگز مساج نہ کریں کیونکہ یہ بالوں کے لیے بہت نقصان نہیں ہو سکتا ہے پانس سے دس منٹ تک اچھے طرح سے مساج کرنے کے بعد اسے پورٹی فائف منٹس کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں اپنے بالوں کے لیے سلفر اور پیرابین فری شیمپو کا استعمال کریں بہتر ہے کہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے بیوی شیمپو یا آرگن آئل شیمپو کا استعمال کریں دھیان رہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار اسی طرح آئلنگ کریں گے جی ہاں صرف ہفتے میں ایک بار اب ہمارا نیکس سٹیپ پروٹین ماسک ہے آبیسلی آپ بازار سے بھی کوئی اچھا پروٹین ماسک خرید سکتے ہیں لیکن آج میں اپنی گرینڈ مدر کا سیکرٹ پروٹین ماسک تیار کروں گی اس ماسک کو تیار کرنے کے لیے کسی ساپ بول میں ایک انڈا ڈالیں پھر اس میں ایک چمچ کیسٹر آئل اور دو چمچ دہی شامل کریں آخر میں اس میں ایک چمچ ویٹیمن ای آئل شامل کر لیں اگر آپ کو انڈے کی سمیل ناگوار لگتی ہے تو آپ اس میں چند ڈروپس لیمن اسسنشل آئل بھی شامل کر سکتے ہیں یقین کریں اسے ایٹ کرنے کے بعد انڈے کی سمیل نہیں آئے گی اسے اچھی طرح سے مکس کریں اب یہ استعمال کرنے کے لیے پلکل تیار ہے اس ماسک کو لگانے سے پہلے اپنے بالوں کو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر لیں اسے اپنے بالوں میں چھوٹے چھوٹے سیکشن میں لگائیں اسے اسکیل پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کام ہفتے میں ایک بار ہی کرنا ہوگا یعنی آئل اور پروٹین ماسک ہفتے میں ایک بار ضرور اپلائے کریں اچھے طرح سے لگانے کے بعد ماسک کو ٹونٹی فائف منٹس کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو سلفر اور پیرابین فری شیمپو سے دھولیں اب میں کچھ وہ غلطیاں بھی آپ سے شیئر کر لوں جو کہ آپ کو اس روٹین کو فولو کرتے ہوئے بلکل بھی ریپیٹ نہیں کرنی ہے مثلاً اپنے بالوں کو گرم پانی سے نہ دھویں آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہیں لیکن اپنے بالوں کو اس پانی سے بچائیں اور بالوں کو دھونے کے لیے سادہ یا ہلکے گرم پانی کا استعمال کریں گیلے بالوں کو برش یا کنگی نہ کریں انہیں نیچرلی ڈرائی ہونے دیں اگر آپ کے بال گھنے ہیں تو پھر بلو ڈرائی استعمال کرتے ہوئے نارمل ہیٹ سیٹنگ پر انہیں خوش کریں اس روٹین کو فولو کرتے ہوئے آپ سپریٹنر کرلنگ روڈ یا کسی بھی طرح کی ہیٹ پروڈکٹ استعمال نہ کریں اپنے بالوں کو بلکل بھی بے کام نہ کریں لہٰذا بے کامی تو بلکل منع ہے میں جانتی ہوں کہ یہ سب ابھی آپ کو دشوار فیل ہوگا مگر یقین جانئے ریپونزل جیسے لمبے خوبصورت بال حاصل کرنے کے لیے اسے فولو کرنا ضروری ہے نیکسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو سلجھانے کے لیے برش کے بجائے کنگے کا استعمال کریں اینٹ سے شروع کرتے ہوئے روٹس کی طرف جائیں یہ بالوں کو سلجھانے کا صحیح طریقہ ہے اس روٹین اور ہیر کیر ٹپس پر عمل کریں آئی پرامیس یو کہ اس سے نہ صرف بالوں کا گرنا دور ہوگا بلکہ بالوں کا بڑھنا بھی دس گنا سے زیادہ تیز ہو جائے گا بلیو می کہ یہ ٹپ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہیں تو ابھی اسے اپنی ڈیلی ہیر روٹین میں شامل کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا ہرگز نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دن بائے